بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز میں ہمشتہ اکمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فائد الیکٹک ڈی او ایمرا یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ با فضل خدا خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے وائرنگ ہوس وائرنگ کی یعنی کہ سیلنگ میں کیسے وائرنگ کی جاتی ہے اور آپ کو کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے سیلنگ کروانے سے پہلے جب وائرنگ کی جاتی ہے تو اس کو مدد نظر کن چیزوں کو رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو بعد میں کوئی پرابلم نہ سکے کیونکہ یہ لائف ٹیم چلتی ہے تو اس کے لئے کوئی وائر یا جوائنڈ ایسا یا کوئی وائر کی گلتی اس طرح کی نہ ہو تاکہ آپ کو سیلنگ دوبارہ جو ہے اکھارنی پڑے یا اس کو رموک کرنا پڑے دوبارہ اس کو کاٹنا پڑے تو بہت ساری چیزوں کا دیان رکھنا پڑتا ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سیلنگ ہو چکی ہے اور الحمدللہ جو الڈی لگانی ہے یہاں پہ وائر نکال لے گئی ہے بار اور یہاں فین لگنا ہے اس کا راڈ سمیت اس میں جو وائر ڈالی گئی ہے وہ اے سی اور ڈی سی سیلنگ فین کی یعنی کہ آپ دونوں چلا سکتے ہیں سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں اور بجلی کے اوپر بھی اس فین کو چلا سکتے ہیں اگر آپ دوسرا سادہ سمپل فین بجلی والا چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہ آسانی چلا سکتے ہیں کیونکہ بعد میں جب اوپر لگائے گے تو بہت ہی بری لگے گی تو اس سیلنگ میں جب آپ وائر ڈالیں تو ان چیزوں کا بہت زیرہ ضروری دیان میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ کوئی آپ کو کل میں کل کو پرابلم پیش نہ آئے کوئی جوائنٹ بلوز نہ ہو اور وائر جب ڈالیں تو کوشش کریں کہ سب سے جو بہترین وائر ہے وہ ڈالی جائے جیسے کہ یہ ایک روم ہے اس میں ہم نے پہلے بار ڈال لی ہے اس میں ہر طریقے کی ایسی اس کے بعد یعنی کہ لائٹوں کی وائر جو اس میں رو پلیٹ لگنی ہے اس کی وائر اور سیلنگ فین کی یہ سی ڈی سی اور اس کے ساتھ کیبل والی وائر بھی ساتھ میں ڈال دی گئی ہے تاکہ جہاں کوئی کیبل کا پوائنٹ آنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں یو پی ایس کی وائر بھی ڈالی گئی ہے یہ ییلو کلر کی آپ یہاں وائر دیکھ رہے ہیں یو پی ایس کی ہے اگر آپ سولر انوائرٹر یو پی ایس لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وائر یوز کی جائے گی یو ییلو کلر کی ہے اور اس کے علاوہ تمام پوائنٹ کی تار اچھے طریقے سے سیلنگ کے پہلے جو وائرنگ کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ اس میں کوئی کمی یا کوئی خطا ہی نہ رہ جائے کیونکہ بعد میں کافی پرابلم بن جاتی ہے تو کسی اچھے لیکٹریشن یا اچھے کاریگھر کو اس چیز کے لیے آپ جو ہے وہ کام دیں تاکہ وہ کوئی مسٹک نہ کریں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہار روم میں انشاءاللہ زبردست وائر اور بہت اچھے طریقے سے ڈالے گئے ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو راڈ لگانا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس کی سیلیکشن پہلی کرنی ہے کہ آپ نے ڈیٹھ فوٹ کا لگانا ہے سیلنگ فین کے لیے یا دو فوٹ کا لگانا ہے آپ کی کمری ہائٹ کتنی ہیں ان چیزوں کا بہت زیادہ دیان ضروری رکھنا ہے کیونکہ اگر چھوٹا راڈ لگے گا تو ہوا جو ہے وہ نیچے کام آئے گی اوپر اوپر ہوا رہے گی تو کمرے کے ہائٹ کے مطابق آپ راڈ بھی لگائیں تو راڈ بھی پہلے لگنا ہے جو سیلنگ فین میں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ دیان رکھیں اور اس میں کوئی مسٹک نہ ہو سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ جو وائرنگ مکمل ہو چکے ہیں اس میں جو ہمارا مین ڈی پی بوکس ہے وہاں پہ تمام وائریں یعنی ایسی والی وائر اس کے علاوہ یو پی ایس والی وائر اور دوسری مین تمام وائریں یہاں پہ آ چکی ہیں تو یہ جو بلیک ہے وہ نیوٹن اور ریڈ جو ہے وہ فیس اور جو ییلو ہے وہ یو پی ایس کلر کی وائریں ہیں یعنی کہ یہاں سے تمام سرکٹ جو ہمارے روم کو مل جائے گا اس کے علاوہ جو ہم نے کیبل کی وائر ڈالی ہے وہ لیدہ ہی اوپر جائے گے کیونکہ اس کا جو بجلی والی وائر ہے اس کے ساتھ کوئی اتنا اچھا رزلٹ نہیں ہوتا اس لیے اس کو لیدہ پیپ میں ڈالا گیا ہے جو اوپر ڈیش وغیرہ لگنی ہے تو اس کے ساتھ اس کو جوائنڈ ہوگا اس کا کنیکشن اس ڈیش کے ساتھ ہوگا اس طرح یہاں پہ ایک بکس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہافی ہیں یعنی کہ جو ریڈ والی ہیں وہ پوائنٹوں کی یعنی لائٹ سلم فین اس کے علاوہ جو بھی پوائنٹ ہمارے چلنا ہے وہ یہ ہے اور جو ییلو کلر کی ہے وہ یوٹسک اور بلیک جو نیوٹن ہیں تو نیوٹن کے لئے اوپر جو ایک جنکشن بکس لگا ہے اس میں وہاں پہ جوائنٹ کر دی گئے ہیں تاکہ اوپر میں جو سیلنگ میں جوائنٹ لگے گا تو یہاں سے کوئی لوزنگ ہوگی سپارک ہوگی تو وہ مسئلہ کرے گی تو اس جنکشن بکس یہاں پہ جو وائنٹ کالی گئی ہیں وہاں پہ اس کا جوائنٹ کیا گیا ہے تاکہ جو بکس میں ہارے آنی ہیں اس میں زیادہ وائنٹ چیٹ کو فٹنگ میں کافی پرابلم کرے گی تو یہاں پہ ایک روم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے چوارے نکالی ہیں ایک راڑ میں یعنی کہ دو جو سولر کی ہیں اور دو جو ہماری وابٹہ والی ہیں بجلی والی ہیں وہ وائرے ہیں تو حمد اللہ یہ بھی روم مکمل ہو چکا ہے تو نیوٹن فیس کا تو آپ بندے کو پتا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ نے لگانا ہے تو یہاں پہ جو مسئلے ہوتے ہیں یا آپ نے بہت زیادہ ضروری دیان میں رکھنا ہے تاکہ کہیں بھی لوزنگ رہ گئی تو آپ کی جو وائرنگ ہے وہ بے کار ہو جائے گی تو یہاں پہ یہ ایک وائر دیکھ رہے ہیں جو روپ لائٹ لگنی ہے بیچ میں اس کی وائر ہے اس کو کنیکشن دیا جائے گا اور اوپر یہ جنکشن بکس ہے یہاں پہ جوائنٹ کرتے ہیں نیوٹنز وہاں جوائنٹ کر لیں گے اور باقی یہ بکس میں وائریں آگئی ہیں تو اس طریقے سے آپ بہت سانی وائرنگ کر سکتے ہیں اس میں وائرنگ تو عامی ریٹین کے حساب سے ہوگی جس کو پتا ہے وہ تو انشاءاللہ ضرور کھا لے گا لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو گھر میں وائرنگ کرواتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ دیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ کارگر تو اپنے پیسے لیتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ مسٹیک ہو گیا اور یہ وائر ڈالنی تھی یہ وائر ڈالنی تھی تو اس لئے آپ نے پہلے ان چیزوں کو جو ہے وائرنگ کروانے سے پہلے ان چیزوں کو آپ نے دیان میں رکھنا ہے تو یہ وائر جو ڈالی گئے ہیں وہ امپورٹنڈ وائر ہے اس پہ جو مارک کیا گیا ہے وہ میڈن یو اے ای ہے یعنی کہ یہ دبائی کی وائر ہے تو بہت عالی کوالٹی کی وائر ہے تو اس میں کوئی انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ فور ایم ایم جو اسی کے لئے استعمال کی گئے ہیں اس کے علاوہ دوسری جو چھوٹی ہے وائر آن پوائنٹو کے لئے وہ بریک ہے تو یہاں بھئی ہمارے دوست ایک جو سیلنگ کے شیٹ تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں جپسنگ جس کو ایک جو ایک رام ہے اس میں گول لیا ہے وائٹر کے ساتھ جپسنگ اور دونوں کو مکس کر کے ایک جو شیشے نمائک انہوں نے فریم بنایا اس پہ اس کو پھلا دیا ہے اور کچھ ہی منٹ یا کچھ یا دس یا پانچ منٹ تاک وہ فشکو جیسے کے اوپر یہ اس کے ایک رسین ماہ ہے دوری ٹیپ اور یہ ناریل یا کچھ اور بات ہے اس طرح کی کچھ چیز ہے اس کے ساتھ اس کو بھوٹی اٹھا ہے تاکہ یہ جپسنگ ٹوٹے نہ تو پھر اس کے اوپر ایک اور تیار لگائی جاتی ہے اور یہاں پہ جو جپسنگ ہیں اور یہ کچھ پلیٹیں تیار کی گئے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے کچھ دیر بعد اس کو اتار لیا جاتا ہے اور ایک شیٹ تیار ہو جاتی ہے اس طریقے سے امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گا ویڈیو اٹسان رہے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ نگہ بان موسیقی 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 موسیقی